بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلمان حسن پچھلے چند روز سے ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلی وائرل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک فیکٹری ہے جس میں ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس خاتون کو مار دیا گیا لاش برامد ہوئی ایک گراؤن سے اور پتہ یہ چلا کہ جی جو یہ فیکٹری تھی اس میں اس کے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے باقی ورکرز کے ساتھ مل کے اس خاتون کا گینگ ریپ کیا اور اس کے بعد اس کو مار دیا گیا پہلے یہ رپورٹ ہوا کہ جی کچھ نشاور چیز جو ہے وہ پلائی گئی اور نشاور چیز پلانے کے بعد رات کے ٹائم رات کے ٹائم جو ہے وہ بیس بائیس لوگوں نے مل کر زیادتی کی تو یہ وہ چیز ہے جو رپورٹ ہوئی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ اس فیکٹری میں زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ جان لیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر رپورٹ کیا ہوا سوشل میڈیا پہ جو خبریں آئیں انیشلی وہ خبریں کیا تھیں وہ یہ تھیں کہ جی آرٹسٹک ملینر نامی کمپنی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کراچی کا علاقہ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ رپورٹ یہ ہوا کہ جو خاتین ورکرز ہیں وہاں پر ان کو اوور ٹائم کے بہانے روک کر فیکٹری کے پانچ سے چھے مینجرز والا عالم اب یہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں پانچ سے چھے مینجرز اور دیگر افسران نے مل کر خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ خاتون کو کمپنی میں اوور ٹائم پر کے بہانے روک کر کھانے میں کچھ نشہ آور چیز دی گئی ہے جس کے بعد جو انتظامیہ ہیں اس نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا یہ بھی سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ سامنے آئی اور پھر ایک پوسٹ یہ بھی آئی کہ جی رات بھر جنسی زیادتی کے بعد خاتون زخموں کتاب نال آتے ہوئے چل بسی اور پھر کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ مناسب نہیں ہوتا کہ جی کمپنی کے مالک ہیں جنہوں نے کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش نہیں کی اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس واقعے کو چھپانے کی دبانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں پولس کا بھی اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جی رول ایسا ہی ہے کہ وہ شاید معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تو وہ سب کچھ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہوا ہے اب مسئلہ کیا ہے جو بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ میرا خود تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے لیکن میں ڈیجیٹل میڈیا پر بھی آپ کے سامنے گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں خبریں بھی دیتا ہوں اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی خبر ملتی ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں اور ان خبروں پر تفسرہ اور تجزیہ بھی شامل کرتے ہیں لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا اس خبر کے آنے کے بعد کچھ پیجز ایسے ہیں جہاں پر آؤ دیکھا نہ تاؤ بس جو آیا سمجھ میں جو جیسی خبر آپ نے ادھر سے ادھر سے جمع کی اور آپ نے جناب چڑھا دی اپلوڈ کر دی ٹھیک ہے اب بہا کیونکہ کوئی جواب تو دینا نہیں ہے آپ نے مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا ایک جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر پتہ نہیں کیا حق کے نام سے حق نیوز پتہ نہیں کس قسم کا حق آپ پھیلارہے ہیں بھائی آپ پہلے کنفرم تو کر لیں آپ یہ تو دیکھ لیں کہ ہوا یا نہیں ہوا واقعہ لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس فیکٹری میں زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے کب ہوئی ہے یہ بھی بتاؤں گا کس کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی بتاؤں گا لیکن کیا یہ جو واقعہ ریپورٹ ہوا ہے یہ سچ ہے کیا ایسا واقعہ ہوا ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی جیسا ایک ایسا شہر جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر پورے ملک سے لوگ جاتے ہیں اور سرویس انڈسٹری ہے سب سے بڑھ کر یہ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہمارے اپنے دوست جو کہ مختلف شہروں میں اسلام آباد لاہور میں رہتے تھے خاص کا جن کا بینکنگ سے اگر فرض کرے کے تعلق ہے یا کسی اور سرویس انڈسٹری سے ہے تو وہ روخ کرتے ہیں کراچی کا کیونکہ وہاں پر گروت بہت زیادہ ہے وہاں پر مختلف بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ملٹائی نیشنل کمپنیز ان کے ہیڈ آفیسز ہیں وہاں پر لوگ گرو کرتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کراچی کا روخ کرتے ہیں لیکن کراچی کو بدنام کرنے کے لیے کراچی کی جو فیکٹریز ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے تو کہیں کچھ ایسا نہیں ہو رہا یہ دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو فیکٹری ہے آرٹسٹک ملینرز آپ جائیں ذرا جا کے خود کر لیں لوگوں کی باتوں میں نہ ہے خود جائیں جا کے ان کے اپنا پیج دیکھیں ان کا ویجن چیک کریں ٹھیک ہے ان کی جو انہوں نے جو وہاں پر جسے ہم کہتے ہیں نا مشن سٹیٹمنٹ لکھی ہے ذرا وہ پڑھیں جا کے اور وہ جو کام کر رہے ہیں میری اس واقعے کے بعد کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ظاہر ہے آپ کا رابطہ رہتا ہے تو میں نے سپیشل پھر رابطہ کیا کہ بھئی یہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے تو جو ایک ایک بیسٹ کراچی کے اس وقت کرائم ریپورٹرز ہیں یا جو بیورو چیفز ہیں مختلف چینل کے ان میں سے میری جو ہے وہ کچھ سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے مصدقہ جو خبر لی اس اس ایشو کے حوالے سے اس میں انہوں نے کلیاریٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ جی اس واقعے کے بعد یہ ریپورٹ ہوا ہے یکم ستمبر کو یعنی یکم ستمبر سے آن ورڈ یہ ریپورٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب کہتے ہیں نا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے دے مار ساڑھے چار چلو بھئی جس کے موں میں جو بھی آئے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے نا کہ وہ کوئی بھی بات بغیر تزدیک کے آگے بڑھا دے ٹھیک ہے تو اب یہ کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے اس میں دل دکھتا بھی ہے کہ ادھر خبر آئی ادھر آپ نے کہا لو بھئی پھیلا دو اس کو وائرل کرو جو پختلف چینلز ہیں وہ تو ایسے خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا دھڑے دھڑے ہیں بریکنگ نیوز وہ خدا کے واسطے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ پہلے تزدیک کرو ٹھیک ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ریکٹری میں زیادتی ہوئی ہے کب ہوئی ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ جو پرٹیکلر واقعہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ خاتون ہے جن کا نام آئیشہ ہے چالیس سال کی یہ خاتون ٹھیک ہے اور اس کے جو ہزبنڈ ہے اس کا نام ادنان ہے اس کی باڈی ملتی ہے کریم گراؤنڈ ہے کورنگی کا ٹھیک ہے کریم گراؤنڈ کورنگی کا ہے جہاں سے یہ اس کی باڈی ملی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ابتدائی طور پہ کہ یہ نشے کی عادی تھی یہ نشے ایک خاتون تھی ہیروینچی تھی بارحال یہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں اور بھی کنفرم ہوگا لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ یہ ہے پھر یہ کہ فوری اس واقعے کے بات سے لے کر آج تک اس خاتون کا کوئی بھی کہتے ہیں کہ لوائقین میں سے کوئی سامنے نہیں آیا کسی نے کوئی رپورٹ نہیں کی کہیں سے کوئی بات نہیں آئی کہ جی یہ اس خاتون کا جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے ایسی کوئی چیز ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے جو میں نے بتایا کہ جو ایک اچھے جو اس وقت کراچی کے بیورو چیفز یا کرائم رپورٹرز ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی تذدیق کیے کیونکہ ان سے زیادہ ویل انفارن کوئی نہیں ہوتا ہمیں بھی کوئی معلومات اس طرح کی چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ایسا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے ہی بتایا کہ نہیں جی ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے اس پرٹیکلر کیس سے مطالق کوئی بھی ایسی جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہ پھیلایا جا رہا ہے اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے وہ ریزن یہ ہے جو پولس کو بھی شبہ ہے ایک تو یہ کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا آپ خود تصور کیجئے نا کراچی جیسا شہر جہاں پر ملٹائے ایتھنک جو ہے وہ شہر کلاتا ہے ہر طرح کے لوگ وہاں پر آتے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی وہاں پر کام کرتے ہیں خاص کر اس طرح کی فیکٹری میں چار پانچ منیجرز منیجرز ہوں گے چلو ٹھیک ہے جی کچھ تو بڑے لکھے ہوں گے اور کیا اندھی مچائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس فیکٹری کے پیج پہ جائیں جا کے دیکھیں تو وہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ چھے بجے یہ بند ہو جاتی ہے اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ بھائی ایچ آر ڈیپارٹمنٹ تو ویسے بھی بند ہو جاتا ہے پانچ شے بجے وہ اپنا کام ختم کر دیتے ہیں بہت ہوا دو سات بجے تک اس کے بعد اگر شفٹوں میں کام ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہتا ہے اور اکہ دکہ شاید کوئی لوگ موجود ہوں وقت کیا کوئی پلان کیا جا رہا تھا کس طرح کا کوئی پلان بنائے گیا کہ ہم اس طرح سے نشاہ اور چیز ملائیں گے کوئی پارٹی چل رہی تھی کیا چل رہا تھا تو خدا کے واسطے تھوڑا سا کومن سینس بھی یوز کیا کریں آگے خبروں کو پھیلانے سے پہلے ہماری عادت بن گئی ہے ادھر ہمیں ووٹس ایپ موصول ہوتا ہے ادھر ہمیں کوئی خبر ملتی ہے ان کو ڈینم پروائیڈ کرتی ہے اچھا اس کے علاوہ جب میری بات ہوئی ہے جو کرائم رپورٹر یا جو میں نے بتایا بیوروشیف سے ان سے انہوں نے بتایا کہ ہم تو اکثر کیونکہ یہ فیکٹری آؤٹلیٹ بھی تھی اور اتوار کے روز یہاں پر جو ہے وہ ہم جا کے خریداری کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیکٹری آؤٹلیٹ میں چیزیں جو ہیں وہ اچھی اور سستی مل جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فیکٹری آؤٹلیٹ جو تھی یہ بند ہو گئی تھی اب میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یہاں پر جو زیادتی ہوئی وہ کب ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی ہوا دراصل یہ کہ جب کرونا آیا کرونا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بہت سے اداروں کو ہرٹ کیا بہت سے اداروں کو ہٹ کیا تو فیکٹریز تھیں ادارے تھے میڈیا ہاؤسز تھے ان سب نے ڈاؤن سائزنگ بھی کی لوگوں کو فائر بھی کیا اور کافی کافی لوگوں کو کیا ایک ساتھ پچاس پچاس لوگوں کو سو سو لوگوں کو ایک دم نکال دیا گیا تو یہ اگر آپ کہیں کہ اس کو ظاہر اگر آپ فیکٹری اونر کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں گے تو اس نے تو اپنا برڈن کم کیا وزن کم کیا وہ مجبور تھا کہ بھئی کام نہیں ہے میں کہاں سے پیسے پی کروں گا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو لے آف کر دیں لیکن اگر آپ اسے ایک امپلائی کی ایک ورگر کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہر ہے میں ہوں یا آپ ہوں ہم دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ یہی سوچے گا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے تو یہ زیادتی ہوئی کرونا کے دنوں میں اس فیکٹری میں ٹھیک ہے جب فیکٹری آؤٹلٹ کو بند کر دیا گیا جب بہت سے لوگوں کو لے آف کر دیا گیا اس میں ظاہر ہے لوگ نکالے گئے تو یہ تو زیادتی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح کی زیادتی کے بعد اگر کوئی کسے کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ کوئی بدلہ لینے یا ریونجس ہونے کی صورت میں کوئی اس طرح کی بات کرے یا بلیک میل کرنے کے لیے کرے جو پولیس کو ابھی کہا جا رہا ہے شبہ ہے کہ ان کے جو اونرز ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی یہ خبر جو ہے وہ اڑائی گئی ہے آپ فلاں کام نہ کریں ہمیں بھتہ نے آپ کو یاد ہوگا سائٹ میں کیا ہوا تھا بھتہ نہ دینے پہ وہ پوری جو فیکٹری تھی اس کو آگ لگا دی گئی تھی تو اب شاید یہ نئے طریقے جو ہیں وہ ڈونڈ لیے گئے ہیں جو فیلٹ جنریشن وارفئر جیسے ہم کہتے ہیں وار ہے اس میں یہی ہو رہا ہے کہ جی اب آپ سائبر جو ہے وہ حملے کیجئے آپ ویب سائٹ ٹھیک کر لیجئے آپ اس طرح کی باتیں آپ فیک نیوز پھلائیے جھوٹی خبریں پھلائیے تاکہ لوگوں کو نقصان ہو خیال کریں خدا کے واسطے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اس فیکٹری کی جانب سے کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اور وہ صرف اس ادارے میں نہیں ہوئی ہے وہ کئی اداروں میں ہوئی ہے اور آج تک ایسے بہت سے ادارے ہیں جہاں پر جو پیکٹس لگائے گئے تھے کرونا کے دنوں میں وہ ریورس بھی نہیں ہوئے تو لوگ مجبوری میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس چیز کو فیس کیا گیا صرف پاکستان میں نہیں تو بس کوشش یہ کرے خدا کے واسطے کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ پھیلائیں اور ہم اس کو کہتے ہیں نب دا ایول ان دا بڑ جہاں پر آپ کو ملے وہیں پر اس کو روکے اور مجھے اور آپ کو اس طرح کی کچھ ویڈیوز بنا کر اس کی کلائریفیکشن نہ دینی پڑے کہ بھئی ایسا نہیں ہوا بارحل اپنا بہت خیال رکی آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا اس بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اللہ حافظ